موسیقی 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 دینہ سٹارٹ کر دیا ہے جیسے کی پرانٹھا وغیرہ ہوا دانین کو میں اس ٹائم پہ تین میل دیتی ہوں بریک فاسٹ ہے لنچ ہے ڈینر تو اس طرح سے وہ آران سے اپنا مطلب اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے پورے دن وہ انجوائی کرتی ہے کھیلتی کوتی رہتی ہے اور ساتھ ہی مطلب بیچ ویچ میں میں اس کو فیڈ بھی دیتی رہتی ہوں کیونکہ بچوں کو مطلب دودھ بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کھانا دینا شروع کر دیا ہے تو ان کا دودھ ختم کر دیا جائے یا چھوڑا دیا جائے تو ہمیں دودھ بھی دینا ہے بچوں کو اور ساتھ میں ان کے جو ہے وہ سالٹ بھی دیتی رہنا ہے جس طرح سے آپ لوگ دے ہی رہے ہیں کہ دانینہ اپنا بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائی کرتی ہے کوئی بھی میل اس کو دی جائے بریک فاسٹ ہے لنچ ڈینر وغیرہ تو شروع میں تو ایسا تھا کہ وہ تھوڑا نکھرے کرتی تھی کھانے میں برٹ اب کافی ہی انجوائی کرتی ہے اور بہت ہی بڑیہ طریقے سے اور ساتھ میں اگر جیسے اپنے آپ کے بچے وغیرہ جو ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں تو آپ توئیز وغیرہ رکھ کے یا ان کے ساتھ کچھ ایسی ان کی پسندیدہ چیز رکھنے جسے کہ وہ کھیل کھیل میں کھاتے رہے تو اس سے بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بچے بھی پھر آرام سے پورا دن کھیلتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچے چڑ چڑائیں اور بھوکے ہوتے ہیں تو اکثر کر کے بچے روتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ فیٹ بھی کرا دی لیکن پتانی بچے کیوں رو رہے ہیں تو بس یہاں پہ دانین کا بریک فاسٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیکھئے کیمرے میں آنے کی اتنی جلدی تھی کہ مطلب مو وغیرہ بھی اس نے صاف نہیں کروایا اور فٹاک سینے کیمرے کے اوپر آگے کھڑی ہو گئی تو بس یہاں پہ اچھے سے میں نے فیٹ کروا دی ہے اور سوری اس کو بریک فاسٹ کروا دیا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں میں دانین کھیلنے لگی اور ساتھ میں میرہ بھی اس کے ٹیل رہا ہے تو میرے مو سے میرہ آپ کا ہی نام نکل آیا تو نا یہاں پہ دانین اچھے سے پھر کھیلنے لگی تھی اور میں اس کے بعد پھر اپنی لگ جاتی ہوں کلیلنگ وغیرہ میں تو نا بچوں کا پیٹ جو ہے وہ اچھے سے بھرا ہو تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بچے بھی اپنے کھیلنے کو ٹائم دے دیتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے ٹائم مل جاتا ہے جو کی اچھے سے ہم اپنا کاف وغیرہ کر لیں اور اس ٹائم پہ نا تھنڈی اتنی پڑ رہی ہے کہ بچوں کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا پڑ رہا ہے اور خاص کر کے دانین کی تو فرسٹ بینٹر ہے تو مجھے بہت زیادہ ہی اس کی کیئر کرنی پڑ رہی ہے بریک فاسٹ کرانے کے بعد دانین پھر اپنا انجوائی کرتی رہتی ہے اپنے ٹائز وغیرہ کے ساتھ باکر میں بیٹھنے کا منہ ہوتا ہے تو باکر میں بیٹھ لیتی ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ موسم کتنا بیکار ہو رکھا ہے بہت ہی زیادہ دھند اور کورا ہے مطلب تھوڑا پاس کا بھی اچھے سے کلیرلی نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس سردی میں میں کوشش کرتی ہوں کہ دانین کو میں دیلی بات نہیں دلواتی کیونکہ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور آپ لوگ دیکھیں اس ٹائم گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا کوہرہ وغیرہ ہے تو یہاں میں نے گرم پانی میں ٹاول کو اچھے سے دھوکے اور دانین کے پوری باڈی پہ وائپس کر دیا تھا اچھے طریقے سے تو اسے نے اس کی باڈی پہ جو بھی مطلب سردیوں میں ہم لوگ نے اتنے گرم کپڑے پناتے ہیں تو وہ نہ ہو بلکل بھی ان کی کٹارو جمس وغیرہ سارے نکل جائیں تو اگر ہم لوگ بات نہیں دیتے ہیں بچے کو تو یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے اور میرے یہاں تو بہت زیادہ تھنڈی پڑ رہی ہے سردی بغیرہ تو میں تو پھر آبوائیڈ ہی کرتی ہوں کیونکہ دانین کی فرسٹ ونٹر ہے اور ہمیں بچے کی سہت دیکھنا کی ڈیلی بات تو بس میں اسی طرح سے ہی اس کا مطلب بات بھی دلواتی ہوں ایسا نہیں ہے بٹ کوشش کرتی ہوں کہ جس دن دھوپ بغیرہ نکلتی ہے میں دو سے تین دن کا دانین کی بات میں گیپ ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں دانین اچھے سے تیار ہو کے انجوائی کر رہی ہے اور جو چیزیں میں اس کی بوڈی کے لیے یعنی کی کیئر روٹین میں جو شامل کرتی ہوں تو وہ بھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں میں دانین کو جو ڈائپر کناتی ہوں وہ ہے ممی پوکو پینٹس کا یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے کافی ڈائپرز یوز کیے ہیں بڑھ سب سے زیادہ مجھے یہی اچھا لگتا ہے اور رہی بات اس کین کی تو میں یوز کرتی ہوں سیوہ میٹ کی جو فیشیل کریم یعنی کی فیش کی کریم ہے اس کو اور اسی کے ساتھ ہی سنسکرین یوز کرتی ہوں میں لوٹس کی کٹس والی ہے یہ SPF 25 پلس تو یہ نہ میں ونٹر میں یوز کرتی ہوں اور سمرز میں جو ہے وہ سنسکرین میں دوسری یوز کرتی ہوں جو کی SPF 50 پلس کی ہوتی ہے ساتھ میں دانین کے آواز آ رہی ہوگی پیچھے سے تو آپ لوگ پلیس اس کو آوائٹ کریے اور اسی کے ساتھ یہ ڈائپر پہنانے کے لیے میں کریم کا یوز کرتی ہوں تو وہ ہے ریش کیر کی تو یہ نہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس سے نہ بچوں کے ریشز بغیرہ ڈائپر کے نہیں پڑتے ہیں اگر آپ ڈیلی ویسز پہ ریش کیر کریم کو یوز کرتے ہیں تو بلکل بھی آپ کے بچوں کے ہپس پہ ریش کیا نہیں پڑیں گے تو چلے پھر آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد دانین کا ہو جاتا ہے سونے کا ٹائم تو یہاں ٹائم ہو رہا ہوتا ہے لگ بگ ساڑے بارہ پونے ایک کے آس پاس کا اور یہ ٹائم ہوتا ہے دانین کے سونے کا یعنی فرس نیپ کا ہوتا ہے دانین کی جو فرس نیپ ہوتی ہے وہ لگ بگ ایک سے ڈیرھ گھنٹے کی ہوتی ہے کبھی کبھی دو گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں اور دانین کو جھولے میں ہی لیٹنا پسند ہے تو میں اس کو جھولے میں ہی سلا دی ہوں اگر دستر بغیرہ پہ میں دن میں لے ڈال دوں بیٹ پہ تو وہ نہ سوتی نہیں ہے تو یہاں دانین پھر اٹھ گئی تھی اور اٹھنے کے دس سے پندرہ منٹ بعد ہی میں نے اس کے لیے لنچ تیار کر دیا ہے تو لنچ میں میں اس کو دے رہی ہوں اوٹس اور ہمیں اپنے بچے کے لیے دیلی ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایک میل میں اس کے لیے اوٹس یا دلیے کو رکھ سکے تو یہاں پہ میں دلیا بنا رہی ہوں کیونکہ آج دانین کافی بھوکی اٹھی تھی تو مطلب فیٹ کر کے وہ نہیں سوئی تھی اس کا من نہیں تھا فیٹ کا تو اس لیے میں جلدی سے اس کے لیے دلیا بناوں گی تو تھوڑا ٹائم لگے گا اوٹس ایسا ہوتا ہے کہ جلدی بن جاتے ہیں بس یہاں پہ میں تھری ٹیول سپون جو ہوتا ہے وہ اوٹس لے لیتی ہوں چھوٹی چھوٹی سی مطلب چھوٹی ٹیول سپون ہے میری اور تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں یعنی کی ایک کپ اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں اور اچھے سے اس کو ایک چمچ چینی ڈال کے میں اس کو پکا لیتی ہوں اور جب تک کہ یہ گاڑا ہوتا ہے بس تب تک مجھے اس کو پکانا ہوتا ہے اور دانین نے اس کو بہت ہی بڑیہ طریقے سے انجوئی کر دی ہے اور یہ بہت ہی کٹلی بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ لوگ چاہے تو اس کو ڈینر میں یا بریک فاس میں بھی انکلوٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلی ہی میں تو پریفر کرتی ہوں کہ دانین کی ایک میل یعنی کی پورے دن کی ایک میل میں اوٹس یا پھر دلیا دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ضرور ہو تو بس یہاں پہ آج میں نے اس کے لیے اوٹس بنایا اور یہ دیکھیں اوٹس بن کے اور دانین سے آپ کو پتہ چلی جائے گا کہ وہ کتنی بھوگی ہے اور ایک دم سے بس اس سے کنٹرول نہیں ہی ہو رہا تھا وہ سمجھ جاتی ہے پیالی وغیرہ ہاتھ میں دیکھ کے کہ ہاں بھی میرا خانہ آگیا اور وہ تیار ہوتی ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی ہے یعنی کی بچے کو آپ جس ٹائم پہ کھانا دیتے ہیں بریک فاس وغیرہ لنچ ڈینر ہوا جو بھی آپ جس ٹائم پہ دیں گے تو بچے خود با خود اس ٹائم کے لیے ریڈی رہتا ہے کھانے کے لیے اور شروعات جب آپ لوگ کرتے ہیں جیسے کی سکس منت میں ہم لوگ پر جیسے جیسے ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر بچہ اچھے طریقے سے اپنے جو میل ہے اس کی وہ اچھے سے انجوائ کرنے لگتا ہے تو اس ٹائم پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ دانین کو 3 میل دوں اور دانین کے 4 ٹیتھ نکل آئے ہیں یعنی کی دو اوپر کے اور دو نیجے کے اس منت سے میں نے اس کو سولیڈ دھنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے یعنی کی کوئی بھی ایک میل میں میں اس کے پرانٹھا وغیرہ ہوا روٹی ہے کوئی بھی اسٹر پرانٹھا ہوا سادہ گھی کا پرانٹھا ہوا وہ میں رکھ دیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اپنے پاپا کی گود میں بیٹھ کے اچھے سے انجوائ کر رہی ہے کیونکہ لنج ٹائم ہم لوگوں کا سب کا ایک ہی ساتھ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جب اس کے پاپا آتے ہیں دوپہر کے ٹائم تو بس وہ ان کو نہیں چھوڑتی ہے بلکل بھی بس انہی کی گودی میں ہی رہنا اور ٹہلنا وغیرہ سب انہی کے ساتھ ہی کرتی ہے تو اپنے پاپا کی گودی میں بیٹھ ہی ہے اور ساتھ میں اچھے سے اپنے میل کو یا کی لنج کو انجوائ کر رہی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بچے کو صرف دودھ پہ ہی رکھتے ہیں تو بچوں کی جو گروت ہوتی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے تو اس لیے ضروری ہوتا ہے اور لگ بھگ ہم لوگ سال بر کا گیپ کر کے بچوں کو سالیڈ دینے سٹارٹ کرتے ہیں تو بچوں کو اس طریقے کی عادت ہی ہوتی ہے وہ صرف دودھ ہی مانگتے ہیں اور بچوں کی جو گروت بھی ہوتی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی دیکھیں لنچ دانی نے کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے پاپا چلے گئے تھے تو پھر یہاں پہ میں اس کو بیٹھال دیتی ہوں تھوڑی بہت دیر کے لیے باکر میں تو وہ اچھے سے چلاتی رہتی ہے انجوائی کرتی رہتی ہے تھوڑا بہت ٹائم ہمیں اس طرح سے بچوں کو بھی دینا چاہیے جسے کی وہ نا مطلب ان کی ایکسرسائز بغیرہ ہو جائے اور ونٹر چل رہی ہیں تو میں ابھی زیادہ فرس پہ دانین کو نہیں چھوڑتی ہوں زیادہ سے زیادہ میں اس کو بیٹھ پہ رکھنے کی ہی کوشش کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے دیکھی لیا ہوگا ایک کلپ میں جیسے کی میں نے آپ لوگ کو موسم دکھایا ہے تو نا کافی ساری سردی ہو رکھی ہے اور فرس اتنا تھنڈا ہے کہ ہر سے زیادہ ہم لوگ بھی ہمیسہ سوکس پہن کے رہتے ہیں لیکن پھر بھی پیر اتنے تھنڈے ہو جاتے ہیں کہ بہت ہی تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ دانین کو زیادہ سے زیادہ اوپر ہی رکھوں بٹ تھوڑا بہت ٹائم میں اس کو ضرور دیتی ہوں جسے کی نا وہ اپنا چل لے اور اس کو مطلب اچھا لگے بہتر لگے اس کے ساتھ ہی دانین کی جو ہے وہ سیکنڈ نیپ سٹارڈ ہوتی ہے اور یہ نیپ جو ہے وہ دانین کی سٹارڈ ہوتی ہے چار سارے چار کے آس پاس سے اور پھر یہاں پہ دانین فیٹ لے کے اپنی سو جائے گی اور سونے کے بعد یہ جو دانین کی نیپ ہوتی ہے سیکنڈ یہ بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے آدھا سے پونہ گھنٹہ ہوتی ہے بس اس سے زیادہ دانین نہیں سوتی ہے اور اگر بھائی چانز جو فرس نیپ ہے دانین کی اگر بہت چھوٹی رہ جائے کسی بھی بجہ سے تو پھر دانین کی جو ہے وہ سیکنڈ نیپ کافی بڑی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ دانین سو کے اٹھ جائے گی اور ساتھ میں پھر کھیلتی رہتی ہے اپنے ٹوئیز وغیرہ سے اور پھر میں اس کو تیسری میل جو ہے وہ اس کی دینے کی تیاری کرتی ہوں تو اس ٹائم تک مجھے بھی کافی اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے گھر کی کلیننگ وغیرہ کرنے کا اور اپنے بڑے بیٹے کو یعنی میر آپ کو تھوڑا ٹائم دینے کا تو اسی کی ساتھ ہی نا بس میں اسی طرح سے اپنے جو روٹین ہے ڈیلی کا وہ مینج کرتی ہوں یہاں پہ نیدالین اس سے پہلے کی زیادہ بھوگی ہو تو میں آگے کچھن میں اور ڈنر میں میں اس کے لیے بنا رہی ہوں آلو کا پرانٹھا تو ڈنر میں ہم لوگ اگر بچے کو تھوڑا سا کچھ ہیوی دے دیتے ہیں تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رات پر اچھے سے سوتا رہتا ہے اور وہ بار 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 فیٹ کے لیے نہیں اٹھے گا اور اس کی بھی نین جو ہے وہ ڈسٹب نہیں ہوگی تو اس سے بچہ چڑچڑاتا نہیں ہے تو یہاں میں نے ایک پرانٹھا بنایا ہے آلو کا تو اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے آلو کو بس بوائل کر کے اور ایک پنچ جو ہے اب صرف نمک ایڈ کیا ہے اور کافی سارا میں نے آلو مطلب اس میں سٹف کر دیا ہے جسے کہ دانین اس کو اچھے سے خواہ سکے جب سے دانین نے نائن منتھ کمپلیٹ کیے ہیں تب سے میں نے ٹین منتھ میں سٹارڈنگ ہوتے ہی تو میں نے کوشش کری ہے کہ دانین کے لیے میں ایک میل جو ہے وہ سولیڈ کی رکھوں جیسے کی روٹی ہوا پرانٹھا بغیرہ ہے یا پھر گھی کا ہی نورمل خشتہ پرانٹھا ہوا تو دانین کے 4 ٹیتھ نکل آئے ہیں تو وہ کافی اچھے سے کھا بھی لیتی ہے ایسا نہیں لگتا ہے کہ نہ اس کو دکت ہوگی یا مطلب نہیں کھا پائے گی اگر آپ کے بچے کے بھی 4 to 5 ٹیتھ نکل آئے ہیں تو آپ بھی آرام سے کوئی بھی ایک ٹائم میں سولیڈ اس کا سٹارڈ کر سکتے ہیں یہ جو ڈینر ہوتا ہے یعنی دے کی دن کا ہے یعنی گیارہ بجے دانین سو دی گیارہ سے کبھی کبھی نا اس کو ساڑھے گیارہ تک بچ جاتے ہیں تو مطلب اللہ شکریہ سونے کے لیے لگ بگ دو سے ڈھائی گھنٹے بہت ہی آرام سے مل جاتے ہے اور پھر اس کے بار کافی ٹائم تک آرام سے سو رہتی ہے بیچ پیچ میں وہ بار نہیں ہوتی اور سو ٹائم میں اس کو ایک لاز ٹھو جرور دیتی ہوں تو یہاں پہ بس وہ اپنا کھانا کھا لے گی آلو کا پرانٹھا اچھے سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلانے کے لیے ان کے ساتھ ہمیں بھی خود بچہ بننا پڑتا ہے تب کہیں جا کے وہ کھانا کھاتے ہے بچوں کو ٹی بی یا پھر موبائل کی عادت نہ ڈالیں یہ بہت ہی بیکار عادت ہوتی ہے اور اگر بچوں کو شروع سے ٹی وی دیکھ یا پھر موبائل دیکھ کھانا کھانے سے دور رکھ کر دوں تو بس یہ پہ آپ دیکھی رہے پلیٹ نے خود دل لے لی پرانٹ ہاتھ میں پکڑ پڑ بچوں کا اسی طرح سے کھانا چلتا رہتا ہے دانین کے رات کے سونے کے وقت دانین پہلے میر آپ کے ساتھ کافی انجوائی کر لیتی ہے کھیل خود تو میں بات آبوائیڈ ہی کرتی ہوں زیادہ تر اور اس ٹائم پہ میں سبھا میں تو مطلب واش وغیرہ کر دیتی ہوں اور جو دن کا ڈائپر پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ٹیکسٹ ڈائپر پہنانے سے پہلے اس کا ڈائپر لگ بگ ایک سے ڈیڑھ کے اکورڈنگ ہم دن میں بچوں کو ہیوی کپڑے پہنا کے رکھتے اور پھر اس کے بعد وہی کپڑوں میں اگر ہم رات میں بچوں کو رضائی میں ڈال دیں تو بچے اچھے سو سوتے ہیں تو تو وہ ضروری ہے کیونکہ ونٹرز میں ہماری سکن کافی روحی روحی ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ کریم میں ڈی آئی وائی آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی تو بس اس کریم کو میں یہاں پہ بنا کے اور اپنے گھر میں جتنی بھی فیملی میمبر میں میں ان سب کی لگ ہوں دیکھیں دانین آ گئی ہے اپنے وستر پہ اور یہاں ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس پونے گیارہ کا تو بس تھوڑی دیر دانین اسی طرح سے مستی کرے گی کبھی اس کے اوپر کودنا کبھی اس کے اوپر کودنا اور پھر لازٹ میں بس کھلتے کھلتے تھک ہار کے دانین گیارہ دس کے آس پاس سو گئی تھی اور یہ آپ لوگ دیکھئے تو یہ پر بس میں اپنی ویڈیو کی اینڈ کرتی ہوں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا 9 من بی بی کا روٹین کیسا لگا اور ملتی ہوں اسی طرح سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی